مہابلی پورم میں پردھان منتری نریندر موڈی اور چین کے راشت پتی سی چنپی نے دو دن لگاتار دونوں دیسوں کے بیچ انوبچارک سمبندوں کو لے کر بات چیت کی اس پورے دور میں پردھان منتری نریندر موڈی اور چینی راشت پتی کے ساتھ ایک محلہ لگاتار آپ کو دکھائی دی ہوگی ہم بتاتے ہیں دوستو یہ محلہ کون تھی اور اس کا کیا کام تھا اور وہ ان دونوں بڑی نتاؤں کے ساتھ اتنے نزدیک کیوں رہی دراصل دوستو پردھان منتری نریندر موڈی ہندی بولنے میں اپنے آپ کو کافی سہج محسوس کرتے ہیں وہیں چینی راشت پتی بھی مندارین یعنی چینی بھاسا بولتے ہیں ایسے میں دونوں نتاؤں کے بیچ بھاسا دیوار نہ بنے اسی بات کو لے کر یہ محلہ دونوں دیسوں کے ان بڑے نتاؤں کے بیچ ایک سیتو کے روم میں تھی اس محلہ آئی ایف ایس افسر کا نام ہے پریانکہ سوہانی اور پریانکہ سوہانی نے ہی ان دونوں بڑے نتاؤں کے باتوں کا ایک دوسرے کی بھاسا میں انواد کیا تاکہ یہ دونوں نتاؤں ایک دوسرے کی بھاؤنا اور بھاسا دونوں کو سمن سکے دوستو پریانکہ کے بارے میں بات کریں تو یہ دوہ جار بارے کی آئی ایف ایس ادھیکاری ہیں اور وہ کافی کابلہ دھیکاری ہیں پریانکہ کو ویدیش منترالے میں بیس ٹینی آفیسر کا گورڈ میڈل مل چکا ہے پریانکہ ورس دوہ جار سولے سے چین میں بھارتیاں دوتاواز میں تینات ہے ان کا ماننا ہے کہ ویدیش نتی کا یہ دور کافی ویعاپک اور بہت تیزی سے بدلنے والا ہے اور اس میں ادھیکاریوں کو قدم تال کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یو پی ایس ای کی پرکسہ میں چھبیس وی رینگ حاصل کی تھی اور وہیں مہارش سے یو پی ایس ای میں سپال ہونے والی تیسلے نمبر کی پرتیاسی تھی گور طلب ہے کہ دونوں بھڑے نیتاؤ کے بیچ بیٹھک کے بعد موڈی نے کہا تھا کہ پچھلے دوہ جار سالوں سے سممند رہے ہیں اور دونوں کافی لمبے وقت سے آرثک مہا سکتی بھی رہے ہیں اور پھر سے دونوں دیسوں کو آرثک مہا سکتی بننا چاہیے پچھلے سال بوہن بیٹھک کا جکر کرتے ہوئے موڈی نے کہا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آنا چاہیے اور مطبیدوں کو پیچھے بھرا دینا چاہیے چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں